بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجکا فیه من بعد ما جاءکا من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتہل و نجعل لانت اللہ علی الکاتبین سلوات سورہ مبارکہ آل امران آیت کا نشان ہے ایک سٹ اللہ اپنے اس کلام میں افضلیت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے یہ اس ذات نے تیہ کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے جہاں رفاتیں ہوں گی جہاں بلندیاں ہوں گی جہاں عظمتیں ہوں گی وہاں صدارت اہل بیت کی ہے تمام تر کمالات کا مجموع اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے تمام تر کمالات کا مرکز اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے سالِ گزشتہ جن مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی اس کا اگر چند لمحوں میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے جو جتنا بڑا علم ہوگا اتنہ ہی بڑا بافضیلت ہوگا انسان کی سب سے بڑی فضیلت اس کا ایمان ہے جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنہ ہی صاحبِ کمال اور عظمت ہوگا انسان کی سب سے بڑی فضیلت تقوی ہے اگر علم اور ایمان متقینہ بنائے اور تقوی اس کا نتیجہ نہ ہوگا تو یہ انسان باکمال نہیں کہنایا جا سکے گا اور علم اور ایمان اور تقوی اگر انسان کو جہاد تک نہ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا اور کچھ بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں اور ہمارے اس کاوٹ کے جوان کوشش کر رہے ہیں کہ فاصلوں کو برقرار رکھوا سکیں ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا جلدی جلدی سن لیجے کہ پچھلے سال کی مجلس کا خلاصہ انسان کی فضیلت میں سب سے پہلا عنوان علم دوسرا عنوان ایمان تیسرا عنوان تقوی چوتھا عنوان جہاد علم انسان کو ایمان تک لے جاتا ہے اور ایمان کا تقاضہ تقوی ہے اور تقوی کا تقاضہ جہاد ہے اور جہاد کا مطلب ہرگز اسلحے کے کھیشنے کو نہیں کہا جاتا تلواروں کے تاننے کو نہیں کہا جاتا جہاد کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے جو شخص خود کو قابو میں نہ رکھ سکے جو چھے فٹ کے انسان پر ہی تسلط نہ پاتا ہو وہ معاشرے پر کیا تسلط پائیں گا پہلا مرحلہ جہاد انسان اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے سلوات پہدرہ محمد وعالمہ سب سے زیادہ مشکل جہاد بھی یہی ہے جہادہ سرکار نے انتہائی مشکل جہاد سے لوٹتے ہوئے حصہاب سے فرمایا کہ جو جہاد تم کر کے آئے ہو وہ جہادِ اسغر ہے کہا یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد جہادِ اسغر فرمایا اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے جہاد کرو اپنے آپ کو قابو میں رکھو میرے مہتن سننے والوں میرا مضمون یہ نہیں ہے میں تمہیدی چند جملے کہہ رہا ہوں اور گزشتہ سے آپ کو پیوست کرنا ہوں یہ بہت عام ہے کہ انسان دوسروں پر تو گوھر کرتا ہے مگر اپنے اوپر گوھر نہیں کرتا اور اگر گوھر کرتا ہے تو آئینہ دیکھنے کی حد تک گوھر کرتا ہے صرف شہرے کی تزین و آرائش پر توجہ ہوتی ہے جبکہ قرآن مجید نے ہمارے لئے ایک آئینہ بنایا ہے اور آئینہ یہ بنایا کہ اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے تم اپنے اوپر گوھر کرو تمہارے اوپر تم پر کوئی یہ واجب نہیں کیا گیا کہ تم دوسروں پر گوھر کرو کہ فلاں کا پیسہ زیادہ اور فلاں کی کرسی ایسی اور فلاں کا نام ایسا دنیا کا پیسہ زیادہ جاننا اور ان کے اوپر تو لگانا اور ان کے اوپر غور کرنا یہ اللہ نے ہم پر فرض ہی خرار نہیں دیا جو ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو وقت کو زیادہ زیادہ وقت کو زائع کریں گے وقت کا نقصان کریں گے ہم پر ہمیں فرض کیا گیا ہے تم صرف اپنے اوپر گوھر کرو کہ تم کیا ہو کہاں تھے کہاں ہو کہاں جاؤ گے عزیز آنے گرامی افضلیت اہل بیت ایک مسلم عقیدہ ہے اور کسی چیز کے مسلم ہونے کے تقاضے ہیں میں زور سے کہہ دوں کہ فلاں چیز مسلم ہے اور فلاں عقیدہ مسلم ہے اور فلاں بات قطعی ہے اور فلاں بات یقینی ہے میرے کہہ دینے سے نہیں ہوگی بلکہ مجھے دلیل دینا پڑے گی اور دلیل کے بغیر بات کرنا یہ اہلِ عقل کا تخاظہ نہیں ہے تو بات دلیل سے ہونی شاہی ہے بات استدلال سے ہونی شاہی ہے میں نے بہت سوچا کہ آخر کونسی آیت کو اس عنوان سے اس عشرے کے بیان کے لئے منتخب کیا جائے تو روایات تو پڑھتے ہوئے شورا میں جب مولا کائنات چھے نفری شورا میں چھے افراد کے ساتھ یعنی پانچ کوئی اور تھے چھٹے مولا علی تھے جب رکھا گیا کہ اب دوسری شخصیت کے بعد تیسری شخصیت کا انتخاب ہونا ہے تو اس میں ایک شورا بنائی گئی اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے احساسات اور جذبات مجروح ہونے کا خوف ہے مگر اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ شورا جو دوسرے دور حکومت میں بنائی گئی میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں اور آپ کی توجہات کو مبدول کروں اپنی طرف اور آپ کی توجہات زیادہ درکار ہے دیکھئے توہین کرنا تو کسی کی بھی حرام ہے توہین کرنا کسی کی بھی حرام ہے کسی کی بھی آپ توہین کریں گے یہ شرن حرام ہے اور محذب لوگ توہینیں نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ بیعدبیاں نہیں کرتے گالیاں دینا محذب لوگوں کی نشانیاں نہیں ہیں مگر جہاں تک بات نظریات کی ہے اور اقائد کی ہے تو بات معقول ہونی چاہیے اور وہ معقول بات یہ ہے کہ یہ حدیث اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی رہو گے تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے یہ قائدہ یاد رکھیے گا یہ آپ نے ہی بنایا ہے لہٰذا چار ایسے صحابی تھے جنہوں نے آخری وقت تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی ہم ان کے پیچھے لگ کر خلافہ کو بحیثیت خلیبہ نہیں مانتے کلمات پڑھیں گے محمد و عالموں تاریخی شخصیات ہیں محمد و عالموں جو یہ نظریہ میں نے آپ کے سامنے ارس کیا کہ بے حیثیت منصف ہم اس انداز سے سوچتے ہیں شخصیات ہیں ان کا کسی طور بھی توہین نہیں ہونی چاہیے وہ جو شورا شہر اکنی شورا تھی جس میں مولا کائنات بھی ان چھے میں سے ایک تھے اس میں مولا نے جب بات آئی کہ کون خلیفہ بنے گا تو مولا نے ایک خطاب اس میں فرمایا وہ خطاب کا یہ چند جملے ذرا سن لیجئے حضرت نے فرمایا میں تم چھے کے چھے پانچ افراد سے مخاطب ہوئے چھے مولا تھے میں تم پانچ کے پانچ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں جو سوائق محرقہ کے اندر ابن حجر نے لکھے ہیں اور سوائق محرقہ آپ کو معلوم ہے کتاب وہ کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہی تشیعوں کے خلاف ہے یعنی شیعت کے خلاف لکھی گئی ہے ایک بہت مضبوط کتاب میں مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے جل صفحہ نمبر پچھتر کے اوپر اور طب قدیم اگر طب جدید میں جائیں گے تو یہ دوسری جلد آئی کی مرانی جلد جو ایک جلدی تھی اس کے اندر یہ پچھتر میں صفحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے یہ آیت کو انتخاب کی اس کا جواب دے جاؤ آئی مباہلہ افضلیت امیر مومنین کے لیے کیوں انتخاب کی اس کا جواب دے جاؤں رہا ہوں کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے علی نے اپنی فضیلت کا عنوان بنایا ہے خود مولا کائنات نے جو فخر سے کہا ہے کہ اس آیت کا مزاق میں ہوں اس آیت کا مزاق میرے گھر والے ہیں میری زوجہ ہیں میرے بچے ہیں جملہ سنے صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں چھے افراد بیٹھے ہیں مولا خطاب کرتے فرماتے فقالا لہم انشدکم انشدکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں حل فیکم اہدن اقربو الہ رسول اللہ تم میں سے کوئی اور ہے میرے الابا جو رسول اللہ سے قریب ہو اللہ اکبر میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے حل فیکم اہدن اقربو الہ رسول اللہ منی کون ہے جو میرے الابا تم میں سے کون ہے جو میرے الابا رسول سے قریب ہو ومن جالہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ مجھے قسم اللہ کی تمہیں دے کر پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جسے نبی نے میرے الابا اپنی چاند بنایا ہو اپنا نفس مرار دیا ہو و اپنا اہو اپنا اور نبی نے میرے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا ہے اور نبی نے میرے گھر کی عورت کو اپنے گھر کی سب سے بڑی عورت جانا ہے تم میں سے کون ہے ہموش ہو گیا وجبا حضرت نے فرمایا مجھے جواب چاہیے اس سے پہلے میں بات آگے نہیں کروں گا مجھے اس کا جواب دو کہ کون ہے تم میں سے مجھ سے زیادہ یہ فضیلت رکھنے والا قالو اللہم اللہ یا علی ہم اللہ کی غسم کھا کے کہتے ہیں اس فضیلت میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے سلمات پڑھیں گے محمد و آل محمد یہ تیہ ہوا کہ آئے مباہلہ مولا کائنات جس پر فخر کرتے ہیں آگے کی مجلس میں ارس کروں گا کہ کہاں کہاں علی نے کن کن آیات سے اپنی فضائل کے بات میں خود فرمایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے ان میں ایک روشن آیت آیا ہی مباہلہ ہے حضرت ترجمہ سنیے اور آج کی تفسیر کے ایک اچھ پر پیغامات وَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعْتَ مِنَ الْعَلْمِ اے میرے حبیب حجت اور دلیل آ جانے کے بعد برحان اور استدلال قائم ہو جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے پہیس اور مباحثہ کرے تسلیم نہ کرے بات کو نہ مانے تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو وَقُلْ کہہ دو تعلو نہ دو اَبْنَا عَنَا وَأَبْنَاكُمْ ہم اور تم لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ میں قرزن ترجمہ نہیں کروں گا وَأَنْفُسَنَا اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو مجھے تھوڑی دیر بعد کام ہے اس کے ترجمے سے اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو فُمَّنَ اَفْتَحِل اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ لانت کرے اللہ عذاب نازل کرے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے تلوار کے میدان میں تو جیتنا ہارنا محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے انسان کی توجہ چاہوں گا عزیزان اکرامی جو لوگ نبی کی نبوت پر شک کرتے ہیں کوئی ایک آدم اقالہ پڑھ کر پروفیسر حضرت لیکچرار حضرت اساتذہ پولیج یونسٹیز کے اندر یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے توجہ چاہوں گا میں سب سے عزیزان کے ساتھ یقیناً سب ایسے نہیں ہیں لیکن ایک تعداد اساتذہ میں اس وائرس کی مبتلا ہے اس جراسیم کا مبتلا ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ کہیں سے بھی کوئی ایک مقالہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کلاس میں ایک جا کر طالب علموں کے دماغ خراب کرتے ہیں اگر کسی مضمون پر کوئی نظریہ بنانا ہے تو سارے نظریات کو پڑھو اس بات میں اور نفی میں اقوال اور مقالات کو پڑھو اس کے بعد نظریہ بنا کے طالب علموں کو جاتے بتاؤ ہمارے مشکل یہ ہو رہی ہے آج تعلیم اداروں میں کہ اساتذہ جب کسی اپنے سلیبس کی کتاب کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایسی باتیں ایسے سرے چھوڑ دیتے ہیں ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نہ ان سے سملتی ہیں اور پھر طالب علموں کے ذہنوں کو انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ہمارے درمیان اسی پاکستان کے اندر کچھ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو نبی کی نبوت پر مستشرقین کے نظریات کو پڑھ کر بچوں کے ذہن کے اندر ایک شد کی کیفیت دال دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک شخص نے کہا ہے کہ فرشتہ آیا ہے ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کہ وہی آئی ہے اور وہی کیا معلوم کہ ماد اللہ یہ ان کا اپنا خیال ہو اور یہ نظریہ ان کا اپنا ہو اور رسالت اور نبوت پر وہ شک کی کیفیت دال دیتے ہیں میں ان لوگوں کو ایک دلیل دینے جا رہا ہوں وہ بچے جو ایسے اساتذہ سے متاثر ہیں انہیں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں عزیز آنِ گرامی انسان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر خود بھی مرنے کو تیار ہو جائے اپنے بچوں کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے یہ کسی انسان کے نظریے پر سچے ہونے کی دلیل ہے سلواتوہ محمد وعال محمد لہذا مباحلے میں نبی مکرم نے اگر صحابہ اکرام کو پیش کیا ہوتا سرکار نے اگر ازواج کو پیش کیا ہوتا سرکار نے اگر ان نصبی سببی رشتوں کو پیش کیا ہوتا تو کہا جاتا کہ دوسروں کو مرمانے لے گئے مادلہ یہ تو عذاب آئے گا جھوٹے میں تو عذاب آنا ہے یہ مباحلہ ہے بھائی یہاں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نسلیں ختم ہو جائے گی اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو سرکار اپنے گھرانے کو لے کر جا رہے اور گھر والوں کو بھی سلام ہو کہ وہ جتنے خود سچے ہیں نبی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں سلامات پڑھیں گے محمد وعال محمد بار لہذا لے کر کس کو گئے ہیں گنجائش بہتی جہاں وہ پیغامات ہیں کہ افضلیت ثابت ہو رہی ہے وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کہ سرکار اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے مرنے کے لیے یہ مباحلہ ہے عذاب آئے گا جو بھی جھوٹ بول رہا اس پر عذاب آئے گا جو جھوٹ آئے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو لہذا نصرائی نجران کے اس قف نے کہا کہ اگر نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے تو مباحلہ کر لینا اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباحلہ نہ کرنا ان کا گھر والوں کو لانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے سالوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر آپ نے دیکھا سرکار اس میدان کے اندر کی سنداز سے قرآن کو کہا کے کہہ رہا ہے اے بل عبیب ان سے کہو کہ نہ دو ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اہلِ ذتہ سے تفوجہ چاہوں گا آیت کی تفتیب پر بھور کریں ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں ابنا آکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ الٹا نہیں ہے ابنا آکم وہ ابنا آنا نہیں ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں پہلے تم لاؤ پھر ہم لاتے ہیں سچے ہو تو پہلے تم لاؤ انسان تاریخ بشریت میں کامیاب وہ گزرا ہے ان قائدین کی تحریکیں کامیاب رہی ہیں وہ کامیاب رہنما گزرے ہیں جنہوں نے تحریک کا آغاز گھر سے کیا ہو جو دوسروں کو دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پر بھیجتے ہو مگر خود نہ خود کبھی جہاد پر گئے ہو اور نہ ہی اپنے بچوں کو جہاد پر بھیجاؤ تو نہ ایسے جہاد میں برکت ہوتی ہے نہ ایسے ملک میں برکت ہوتی ہے سب سے پہلا ورحلہ کسی بھی کامیاب تحریک کے لیے یہ ہے کہ تحریک کا آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا تو سرکار نے اعلان نبوت گھر والوں سے پہلے گھر والوں کو کہا منذر اشیرتکل اخرابین اے میرے حبیب پہلے گھر والوں سے بات کیجئے جس کے گھر والے ہی ساتھ نہیں دے رہے وہ کامیاب انسان کہاں ہیں سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے گھر والے ان سے اکتائے ہوئے سارا جہان تو ان کا احترام کرتا ہے جی اور گھر والے ان سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو ناکامی انسان ہے کامیاب انسان وہ ہے جس کو گھر والے احترام دیتے ہو میں محترم سننے والوں کو پیغام دوں گا ہمیں اپنے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ثابت ہو ہمارا احترام کریں کمال تو یہ ہے کہ زوجہ احترام کرے کمال تو یہ ہے کہ بھائی احترام کرے کمال تو یہ ہے کہ اولاد احترام کرے اگر اولاد ہی اکتائے ہو پریشان ہو کہ کب ان کا دم نکلے گا کبھی ہماریں گے یہ باہر چلے جائے تو بہت اچھا ہے گھر میں آ جانے پر پریشانی بڑھ جاتی ہو بہت جانے پر خوشیاں بڑھتی ہوں کہ اچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے گئے بعض لوگوں کو تو اولادیں مسجد بھیجتی اس لیے کہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے کتنی دیر تک ہی گھر میں سبون رہے تو یہ 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 کوئی کامیاب انسان نہیں ہے یہ تو انتہار ہی ناکام انسان ہے جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں لے رہے قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو گھر والوں میں زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بھائی علی نے پہلے کلمہ پڑھا زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے سچا نبی ہے اور بھائی علی کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ سچا نبی ہے گھر سے آغاز تبلیغ اور گھر والے اتنے سچے ہوں اور گھر والے اتنا یقین رکھتے ہوں اپنے بڑے کے اوپر کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائے اس کے کہنے پر مبائلہ موت کی دعوت تھی مبائلہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا عنوان تھا کہ جس کے بعد بچے گا کوئی نہیں سمد اپتہ ہل پھر ہم مبائلہ کریں گے مگر مبائلے سے پہلے کیا کریں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ممکن ہے یہ طالب علم جیسے ایک آج ایک طالب علم نے کل کی مجلس ور مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی دکت تھی اس نے جاکا تفسیر قرآن دیکھی ماشاءاللہ آفرین مرحبہ یہی ہم چاہتے ہیں ہماری مجلسوں میں اسی ہی رنگ ہو ممکن ہے مجلس کے بعد یہ طالب علم یا اس جیسا کوئی اور طالب علم کہے کہ مولانا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا آیت تو کہہ رہی ہے نسا کا لفظ ہے اور نسا تو عورت کو کہتے ہیں ترجمہ میں آپ نے کیوں بیٹی کہہ دیا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورت کو لاتے ہیں تم اپنی عورت کو لاؤ یہ آپ نے ترجمہ کیسے کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ یہ ترجمہ کہاں سے ہوا خائدہ تانوم دے رہا ہوں عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے اہل مطالعہ کے لئے ایک پیغام ہے جب کبھی نسا کا لفظ ابن کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہوا کرتی ہے اور جب کبھی نسا کا لفظ نسا کے لفظ کے ساتھ یا رجال کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد عورت اور خاتون ہوا کرتی ہے یہاں مباحلے میں ابن کے لفظ کے ساتھ نسا کا لفظ آیا ہے پھر کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ نے خائدہ پر خودی بنا لیا ہوگا سلامت پیزر محمد وعالی محمد تو قائدہ قائدہ اگر ہے تو کوئی دلیل دیجئے تو میں قرآن مجید کی قائد پڑھ دیتا ہوں عزیز آلے کرام یہ قرآن پکار کر کہتا ہے وَيَسْتَحْيُونَا نِسَاءَكُمْ وَيُدَبِّحُونَا عَبْنَاءَكُمْ وہ لوگ قبتی لوگ قبتی بیٹوں کو زباہ کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے سب نے یہی تجمع کیا ہے یہی مراد ہے کسی کے بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے دیتے تھے اور بیٹا ہو جاتا تھا تو اسے زباہ کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہاں ابن کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آیا ہے سب نے یہی قائدہ مانا ہے کہ جب ابن کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آئے تو کیونکہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو یہاں نِسَاء سے مراد بیٹی ہے سلمات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد اور اگر رجال کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آئے گا عربی گرامل کے اندر تو پھر وہاں مراد عورت ہیں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤں یہ جب ہوتا کہ جب رجال کا لفظ آتا یہ نِسَاء کے ساتھ نِسَاء کا لفظ آئے اہلِ دکھر سے توجہ چاہوں گا کیا کہا؟ کہا عزواجِ رسول سے کوئی بھی بی بھی افضل نہیں ہے بہت امدہ بات ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے اَنَّبِيُّ عَضَى بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَعَدْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ میرا نبی تمام مومنین پر مولا ہے اور نبی کی زوجائیں امت کی ماں ہیں یہ تہشدہ یا آیاءِ قرآنیہ ہے سورہِ احزاب کی آیت ہے مگر اس عظمت کے باب میں نبی کی عزواج کے بارے میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ یہ یا نساء النبی توجہ ہے یا نساء النبی لَسْتُنَّا كَعَدِمْ مِنَنْ نِسَا اے نبی کی زوجائو یا نساء النبی اے نبی کی بی بیو لَسْتُنَّا كَعَدِمْ مِنْ نِسَا تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اس آئے کریمہ کو دلیل بنا کر ایک بہت بڑے اہلِ قلم نے لکھ دیا نام لینے سے گریز کر رہا ہوں اور وہ یہ لکھ دیا کہ یہی آیت دلیل ہے کہ جنابِ فاطمہ زہرہ ان سے افضل نہیں تھی بلکہ یہ ساری بی بیاں جنابِ زہرہ سے افضل تھی میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں پہلے بات پہلی بات تو یہ کہ قرآنِ مجید کی بہت روشن آیت موجود ہے قُلْ لَا عَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْغُرْبَا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی حجرت کچھ نہیں چاہیے سوائیے کہ میرے قربہ سے مبدت کریں تو تمام عزواجِ رسول کا کہنا یہ ہے کہ فاطمہ سے زیادہ نبی کے کوئی قریب تھا ہی نہیں تو ہم آپ کے اس نظریعے کو کیسے مان لیں جبکہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے اگر خفا نہ ہو تو ایک جمعہ کہہ دوں بہت سے بہت سے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے جی پیر صاحب کو بولتے ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ کمال ہے مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا میرا پیر ایسا اور پھر جب پیر صاحب کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں صحابیات تشریف فرمائیں تھک کر نہیں سنیں گے صحابیات تشریف فرمائیں ایک صحابیات نے کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی جناب زہرہ کو دیکھ کر کہا یا زہرہ آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی جوڑا کون سا بڑا ہوگا کہیں ہیں آپ کے کہیں اور ہیں اچھا سوال تو اچھا ہے سوال اچھا ہے اے عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی اور یا زہرہ آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی جوڑا کون سا بڑا ہوگا تو جناب عائشہ سے سوال کیا گیا تھا تو بی بی کو ہی جواب دینا تھا تو بی بی نے ام الممنین نے جواب دیا کہ یا فاطمہ لیتنی کنتو شارتہ راسک اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے یہ تمہیں میرے برابر کہہ رہی ہے سلواتوہ محمد و آن امامہ تو اگر یہی آیت کہ یا نسان نبی سمجھو کہیں گے یا نسان نبی لستن آدم من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو تو اسے دلیل بنایا گیا اسے دلیل کے طور پر لیا گیا کہ نبی کی زوجہ جو بھی نبی کی زوجہ ہیں محترم ہیں وہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے حتی جناب زہرہ بھی ان کے برابر نہیں ہے تو ایک سنی ہی عالم دین جناب زہور احمد فیضی صاحب سے استفادہ کر رہا ہوں انہوں نے فضائل جناب زہرہ کیا حدیث کو جمع کر کے اس کی شرعہ کیے تو بہتر تو یہی ہے کہ وہاں کا جواب وہی سے دے دیا جائے تو انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب زہرہ بھی ان سے عوضل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا یا نسان نبی لستنک آدم من النساء اے نبی کی بیویوں تم کسی عورت کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے تو اگر کیارہ بی بیوں کے لئے لفظ نساء آئے تو وہ ساری نساؤں سے عفضل ہو جائے اور مباہلے میں ایک بی بی کے لئے لفظ نساء آئے ساروات پہ محمد و آل محمد و نساءنا و نساءكم ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ و انفسنا و انفسکم ترجمہ یہی کیوں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ یہ تو عربی ہے اردو میں ترجمہ کیجئے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ تو دو ترجمہ کیے ہیں جنہوں نے مہربانی فرما دی ترجمہ کرنے کی ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ انفسا نا و انفسا کو ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے علمی بحث ہو رہی ہے بھئی اور اس کا علاوہ کچھ اور مطلب نہیں ہے اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ تو سرکار خود تو آئے پھر علی کی سنوان سے آئے تو ماننا پڑے گا جو خود کو علی کہے اور علی کو خود کہے یہ کتنا بڑا انوان فضیلت ہو جائے گا اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ تو یہ اس سے زیادہ فضیلت بن جائے گی بھئی امت کا ایک بہت بڑا طفقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے نبی نے بھی کسی کو کہا اپنے جیسا سب کہتے رہو کہ تم نبی جیسے ہو نبی نے صرف علی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے مجلسی مجمع بیٹھا ہے میں منزل تبدیل کر رہا ہوں سرکاریں دو جہاں دیں جب مباہلے کا قیدیہ کے لئے آؤ تو کیا فوراں جا کر لے کر آئے گھر جا کر لے کر آگئے کیا انتظام کیا آپ حجبر جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں مجلس میں آئیں تو انتظام کر کے آئیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حق اور صداقت کا مسئلہ ہے نبی کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے تسلیس کے قائل لوگوں کو رد کرنا ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا سرکار نے مباہلہ کرنے کے لئے انتظام کیا کیا سرکار نے انتظام یہ کیا کہ گھر میں جا کر کہا یا فاطمہ میں اپنے بدن میں زعاف محسوس کر رہا ہوں ہی تینی بلکسائل یمانی مجھے یمانی چادر واکھے در دوسر وقت پڑے محمد و عاربہ یہ مباہلے کے ساتھ حدیثے کے ساتھ کا تعلق شانِ نزولِ حدیثے کے ساتھ اور آئے مباہلہ کی تفسیر حدیثے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مجھے وہ چادر لاکے دے دوں جو یمانی چادر ہے میں اپنے بدن میں زعاف محسوس کر رہا ہوں بی بی نے وہ چادر لاکے دے دی سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے نانا نے چادر لی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حسنِ مشتبہ آئے کہاں اممہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے اب یہ رسالت کی خوشبو سونگنے کے لیے امامت کا شامعہ چاہیے ہر کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشبو سونگ سکے اے اممہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہے آرام کر رہے فرضِ محال محال نہیں ہوتا مولا حسن کو نہیں پتا تھا آرام کر رہے بی بی کو تو پتا تھا نہ آرام کر رہے روک دیتی نا جناب امام حسن کو بھئی بولیئے تھوڑی سی بات کیجئے بیٹا آرام کر دے تو نہ نہ کو لیکن امام حسن سے فرمایا چادر میں آرام کر رہے اور امام حسن خریب جا کے کہتے ہیں نانا آپ پر میرا سلام نانا نے جواب دیا نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں امام حسن چادر کے اندر آ گئے کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے یہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا بی بی بتا جاتی کہ نانا آرام کر رہے جا کے سلام کیا جواب سلام لیا نانا چادر میں آ جاؤں کہ چادر میں آ جاؤں دونہ بھائی چادر میں آ گئے یہ تو فرض محال فرض کیجئے بچے تھے بہت سے لوگوں کی عرضو ہے انہیں بچہ بولنا لیکن میں تو بڑا عجیب خیال کا آدمی ہوں نبی نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سرطار کہا ہے اور جب بول رہے تھے یہ دونوں بچے تھے سروات بہے محمد و آل محمد کچھ دیر بعد مولای کائنات آ دے اور مولای نے آ کر کہا کہ میں نبی کی خوشبوں میں سوس کر رہا ہوں فرمایان نبی آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چاتر کے نیچے ہیں وہ نے بھی نہیں روکا جنات زہران ہے مولای کائنات بھی چاتر میں آ گئے پھر خود کو تو پتہ تھا جی خود بھی چاتر کے نیچے آ دیں میری بی 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 اجازت مانگی بابا آ جاؤ نبی نے چاتر میں لے لیا مباحلے کی تیاری کو پنجتن کا جمع ہونا کہتے ہیں اور جب مباحلے کی ترے نبی نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا تو فرمایا ہاں اولائے اہلو بیتی یہ میرے اہلے بیت ہیں مجھے جملہ حدیہ کرنے دیجئے انتہائی مبارک مجمع کو عزیز آنے گرامی جو نبی نے کہا تھا کہ میں بدن میں زعف محسوس کر رہا ہوں یہ بدن نبی کا زعف نہیں تھا یہ بدن نبوت کا زعف تھا اور بدن نبوت کا زعف مباحلے کو ذہن نہ رکھیں لے کر جانا انہیں یہ بدن نبوت کا زعف تھا اور بدن نبوت کا زعف اجزائے نبوت کے مل جانے پر دور ہوگا سالوات پڑھے محمد و آل محمد سرکار دو جہاں نے پنجتن کا اجتماع کیا دقن صاحب کی روح شاد ہوگی ان کا ایک جملہ دیا کر دیتا ہوں گھر میں تو بہت تھے سرکار کے گھر میں شخصیات موجود تھیں مگر بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے کہ فضائل اہلِ بیت کے باپ میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے عدمت اہلِ بیت کے باپ میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے مسلم جس آیت کی بنیاد پر نبی نے اپنے اہلِ بیت کا تعریف کروایا بہت لوگ تھے گھر میں سب کو پتائے کتنے لوگ تھے مگر انہیں چادر میں نہیں گلایا اور اگر جناب امی سلمہ نے آنے کے لیے ہے اظہار کیا خواہش کی کہ میں بھی چادر میں آجاؤں تو کونہ کھیچ کے فرمایا نبی نے وہ کونہ ہٹا رہی تھیں اندر آنے کے لیے سرکار نے چادر کا کونہ کھیچ کے فرمایا انتِ علال خیر تم خیر پر ہو مگر اہلِ بیت میں نہیں ہو تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملائے وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے ایٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ گھر اتنا مضبوط ہوا کہ تیامت تک زندہ رہے گا اور پھر انہیں مباہلے میں لے کر گئے اور مباہلے میں جانے کی ترتیب بھی یہی ہے یہ صداقت رسالت مصطفیٰ کا منظر ہے جسے میدانِ مباہلہ کہا جاتا ہے سرکار پہنچے ہیں مباہلے میں انداز دیکھئے کیا ہے بات آگے بڑھے گی آئندہ کی مجلسوں میں آج کی مجلس میں مکمل مضمون آپ کے ہاتھ میں آگیا مجھے انفوسانہ پر غور کرنا ہے آئندہ کی مجلسوں میں سرکار نے گودھ میں امام حسین کو دیا انگلی پکڑوائی امام حسن کو انگلی پکڑی نہیں ہے بچے کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتے آپ لوگوں کی گھر میں بچے ہیں بچے کو انگلی پکڑوائی جاتی ہے بیٹا انگلی پکڑ لو جو منظر تاریخ نے رکھا ہے وہ میں انکر رہا ہوں میں یہ کوئی خطابات نہیں ہے سرکار دو جہاں نے اپنے انگلی پکڑا دی امام حسن کو کیا خوب جملہ کا ہے میرے ایک بزرگ نے کہ انگلی اس لیے پکڑوائی ہے انگلی اس لیے نہیں پکڑی ہے کہ جس کے جانے کا خوف ہی نہ ہو انگلی پکڑوائی امام حسن کو گودھ میں لیا امام حسین کو اقب میں ہے جناب زہرہ ان کے اقب میں ہے مولا کائنات یہ قافلہ چلا ہے میدان مباہلہ میں داخل ہو رہا ہے ادھر وہ کھڑے وے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کون رہے ہیں تیہ کر دیا تھا کہ اگر امت کو لیکن آئیں گے تو مباہلہ کریں گے لیکن جب انہیں آتے وے دیکھا تو ان کا جو بڑا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ جملے میرے نہیں ہیں ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کوئی ایسی سنی بھائی کی کتاب نہیں ہوگی جس میں یہ جملے نہ ہو اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو حکم کرے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کم سے کم عیسائیوں نے ولایت تقوینی احبیت کو مان لیا تھا یہ مسلمان ہے جو شک کر رہا ہے کہ ادھر اس پہاں ادھر ادھر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے اٹ جائیں ان سے مباہلہ نہ کرو آگے بڑھ کے کہاں ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے ہم جذیہ دے کر واپس جانے کو تیار ہیں بات بھی نہیں مانیں مباہلہ بھی نہیں کیا معافی مانکہ چلے گئے نسل مسیحیت ختم ہو جاتی مسیحی برادران مٹ جاتی مسیحی برادری ختم ہو جاتی اس لیے کہ مباہلہ اہلہ بیت کے ساتھ ہے بات بہت ہے یہاں کرنے کو مگر مجھے ایک گلاو شکوہ بھی مجلس کے اختیام پر کرنا ہے اور مجھے مسائب بھی پڑھ گئے ہیں عزیز آنے گرامی مسیحی برادری ختم ہو جاتی اگر مباہلہ کر لیتی کم سے کم اتنا مسیحی سمجھدار تو تھے تب ہی فائدہ بھی اٹھا لیا انہوں نے کیا عاش تک زندہ ہے لیکن وہ لوگ کیسے تھے جو مختلف میدانوں میں علی کے مقابل آتے رہے میرے معصوم امام سے پوچھا گیا کہ یہ لانت کہاں رہی حضرت سے پوچھا گیا تیہ ہوا تھا کہ ان پر لانت آئے گی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے تو لانت تو آئی نہیں وہ تو معافی مانک کے چلے گئے میرے معصوم امام شاہ قرماتے قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابل آتا رہے گا اس پہ اللہ کی لانت اترتی رہے گی لہذا لانت کسی دھماکے کو کسی تارگٹ کلنگ کو کسی ہاں ہاں لانت کا مطلب یہ نہیں ہے لانت ادم برکت کو کہا جاتا ہے لانت ادم برکت جس کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو اس میں لانت ہے چلاش کیجئے میں بحث میں نہیں جارا اتنا گریز کٹے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اہل بیت کی عظمت کا ایک حسین باپ اہل بیت کا مباہلے میں آنا ہے اور حسین کو گود میں کیوں اٹھایا اس لیے کہ جب آپ بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو اس کا چہرہ آپ کے چہرے کے ساتھ آ جاتا ہے جی اور پرابر میں چہرہ مصطفیٰ نے رکھ کر سرکار نے حسین کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر میں رکھ کر امت کو قیامت تک کے مسلمانوں کو حسین اور نبی دکھائیں خبردار مجھ سے اگر پیار ہے تو میرے حسین سے بھی پیار رہے عزیزو کل کی مجلس شاید میں نہیں پڑھوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی برارت داخلہ نے سیکیٹری داخلہ صاحب نے کیا نام ان کا چاچڑ صاحب جی اسمان چاچڑ دکٹر محمد اسمان چاچڑ ان کی طرف سے یہ لس جاری ہوئی ہے اس میں سولوے نمبر پر مجھ پر سندھ پر سندھ میں مجلس پڑھنے پہ پابندی ہے اور یہ کراچی سندھ ہے نا بھئی سولوے نمبر بھی میرا نام ہے کل میں مجلس نہیں پڑھوں گا جب تک کہ اس افسر کو موت تل نہیں کیا جائے گا مجلس نہیں پڑھوں گا جو لوگ کھوڑے سے شاید مجھ سے راضی رہی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں میں نہیں پڑھوں تو پھر سب کیوں نہیں لبے کیا ہوتا ہم گول رہے ہیں سبید یوزے سبید یوزے سبید یوزے سبید یوزے سبید یوزے سبید یوزے کلوار پڑھیں گے محمد رعا ہے محمد رعا ہے سبید یوزے سبید یوزے میرے دوطیم سے موسیقی مجھے بڑی نائس بہت شکر گزار ہوں آپ کا مجھے ایک چند سو آلات ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں سے پورے پاکستان میں سو سے زیادہ شیعہ موتبر شخصیات کھوٹ شیڈول میں ہیں سن میں کوئی اٹھارہ کی تعداد میں پڑھے لکھے موتبر مختلف عدلہ میں شخصیات کھوٹ شیڈول میں ہیں انہیں علاقے کے چھوٹی سطح کے افسران ریپورٹ بنا کر اس دپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں اور یہ کھوٹ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں میرا آپ کے توسط سے اداروں سے سوال ہے کہ پاکستان کا باغی یہ بچاری عوام ہی ہوا کرتی ہے یہ افسران بھی باغی ہوتے ہیں یہ افسران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی مفات اور پاکستان کی امنیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ نا اہلی کا عذاب یہ نا اہلی کا عذاب اس ملک کے شہریوں پر افسران کی صورت میں کب تک رہے گا جب آپ کی ریاست کو جب آپ کے ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمارا ملک ہے ہماری ریاست ہے جب پاکستان کو ہمارے ملک کو مجھ جیسے مولویوں اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ عوام مورا اپنے درمیان ہمیں خدمات کے لیے یاد کرتے ہیں ہر میٹنگ میں بلائی جاتے ہیں ہر جگہ اچھا مشورہ دینے اور لینے کے لیے بلائی جاتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایام اعضاء کی اور امام حسین کے ذکر کی اور جب بات آتی ہے ہمارے حقوق کی اس میں چوتھا نام علامہ ساجد علی نقوی کا ہے سارے گدھے گھوڑے باندھی ہے اس میں تکفیری لوگوں کے نام بھی ہیں مگر میں اپنی تضلیل محسوس کر رہا ہوں جتنا موجودہ ریاست کے ساتھ جتنا موجودہ حکومت کے ساتھ تابون مجھ جیسے لوگوں کا میرا رہا ہے مجھے کہہ رہے دیجئے اتنا ہی شاید کسی اور کا رہا ہو میں تضلیل محسوس کر رہا ہوں اس طرح سے نام ڈالنے پر یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون فسادی ہے آپ شاید لسٹ بھی نہیں پڑھتے ہیں جس پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں اگر اتنین آہلی ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کرسی پر بیٹھنے کا اور میں پاک محرم والے انتظام کر لیں اور مجھے شرم آئے گی اگر انہوں نے کسی اور کو میری جگہ بٹھایا یہ مجلس کل منقد ہونے سے پہلے موافی نام آنا چاہیے اس شخص کی موت تلی ہونی چاہیے اور میں تو بابولین میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا میں تو ڈیفینس میں بھی مجلس نہیں پڑھوں گا پھر علی متقی جعفری صاحب کے امام باردام میں نجم الحسن صاحب پہ انتظام کر لیں اور یقیناً اگر قوم اس انداز سے ان معاملات کو لے گی تو کبھی ہماری عزت باہل نہیں ہو سکتی یہ مت بولی ہے آج اتوار کا دن ہے تمہارے باپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو تم اتوار کے دن حافظ کھول لیتے ہو اس لیٹر کو واپس کیا جائے موافی مانگی جائے توہین کا ادازہ کیا جائے ورنہ جو میری قوم میں نوکر ہوں اب تک سولہ ادارے پاکستان میں بنا چکا ہوں اسی چوہے اور بجت چھککلی اور بلی کی اور جانوروں کے گھر میں رہتا ہوں بہت پہلے اپنا اچھا پتان بنا سکتا تھا گاڑی بھی قرضے پر لے کر چلاتا ہوں اس لیے کہ پورے ملک میں پھرتا ہوں فقیروں کی اولاد ہو کسی ماتمی ہو ازدار ہو خاندانی ازدار لوگ ہیں اور مجھے کسی کو تارف کروانے کے ضرورت نہیں ہے میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں خاندانی طور پر ہمیں جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں شرم آ رہی ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے افسران کی کرسیوں پر بیٹھنے پا ذمہ داران سن رہے ہیں انتظام کریں کل میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے میں ایک اور اعلان بھی کپے جا رہا ہوں جام شوروں کا گدشتہ دس سالوں سے جروز جو ہر سال رکھا جاتا ہے اس سال جام شوروں کے ڈی سی کیپٹن فرید نے اور وہاں کے ایس پی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جروز نکلے گا وہاں چند ذرخ حرید لوگ تکفیری لوگ فسادی لوگ جنونی لوگوں نے پر اس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم جروز نہیں نکلے دیں گے اور اس کی بنیاد پر جام شوروں کی انتظامیہ نے پھر لہتولار سے کام لینا شروع کر دیا ہے اگر جام شوروں کا جروز ساتھ محرم کو نہیں نکلا اور ہمیں دو دن پہلے یقین نہیں دلایا تو میں خود جام شوروں میں جروز میں شرکت کر لیے جاؤں گا اور جروز نکلے گا آپ کے درمیان میرے کچھ ایسے عزیز بھی تشریف فرما ہوں گے جو میرے اس بیان کو جذباتیت سے تعبیر کر رہے ہوں گے آپ پر گزری نہیں ہے لہذا آپ کو پتا نہیں ہے جامپور پنجاب کا ایک شہر ہے جامپور وہاں ہم پر ایف آئی آر گڑی پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی ہمیں پتا ہی نہیں تھا یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ جب ہم پر پابندی لگاتے ہیں یا کسی پر پابندی لگاتے ہیں تو اسے نہیں بتاتے یہ متعلقہ پولیس افران کو بتاتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو ہمیں ایک قوم ہے ایک ملت ہے یہ تظلیر کی قیفیت ہے ہمیں پتا ہی نہیں تھا مجلس پڑھ کر آگئے وہاں پر ایف آئی آر گڑ گئی نہیں تھا کہ ہم اس ایف آئی آر کو ختم کروانے کے لیے عدالتوں کا رستہ کریں تین سال لگ گئے مجھے اس ایف آئی آر کو سیدھا گرنے میں یہ بہانہ بنائے گی سندھ کی کوئی ظلحی انتظامیاں زبان بند کرنے کے لیے مگر جان لو ہم میسم تو نہیں ہیں مگر میسم کے مورید ضرور ہیں اور یہ زبان بند ہونے والی نہیں ہے بلکہ تمہارے اس رویے سے مہارے اس رویے سے ماحول خراب ہونے کی طرف جائے گا موٹا سا سیدھا سا روشن سا مطالبہ ہے یہ چاچڑ کو موطل کیا جائے اور اس نوٹیفیکشن کا ادالہ کیا جائے مجھے تو ترجب ہو رہا ہے مرادری شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب مقار بہدی صاحب راجداروں کے لوگوں سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے گورگمانڈر صاحب کا بات پہنچائیے یہ کیا مضاف ہو رہا ہے مگر میں تو پہلے نہیں تھا مجلس تو تھی میں آئندہ نہیں ہوں گا مجلس ہوگی مجلس پہ نہیں رکھے گی اور امام کا ذکر تو ارادہ پرگوتگاہ ہے سیدہ کی دعا ہے رونے والوں کے آسووں کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے روایت کہتی ہے فی یدِ حَخِرْ قَتُن سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومان ہوتا ہے تَسُمُّ دُمُّ الْبَاقِينَ اور رونے والوں کے آسووں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے تُوبَا لَكُم یا احبائی تمہیں آفرین ہو اے میرے چاہنے والوں تم نے میرے حسین پر گلیا کیا ہے ادھداروں جنہیں رونا نہ بھی آتا ہو وہ رونے جیسی شکل ضرور بنائیں یہ چہرہ جو روتا ہوا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا یہ زہرہ کو بڑا حسین لگتا ہے سیدہ چاہتی ہے میرے حسین پر رونے والوں کی دادات جرکم اللہ جرکم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو ایسے بیٹھا کریں یہ میری مجلس آخری مجلس ہے کیا معلوم مجھے بعد میں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں ادھداروں چلیے آج تین محرم ہیں حسین کی اصحاب خوربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں یوں تو میرے مولا کے اصحاب میں ایسے ایسے نام ہیں جن کا بیان ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے ہمیں شجاہت عطا کرتی ہے اور پھر ان ناموں میں ایک نام تو وہ ہے جس کا ماضی بہت خراب ہے اور ہر ایک ایسا نام ہے جو ہر خراب ماضی والے کو امید دلاتا ہے خبردار اگر ماضی میں گناہ بھی کیے تھے تو حسین کے دروازے پر آج بھی تو آ سکتے ہو کل جب حسین جیسا معاف کیے جب کل یہ ہر جیسے کو حسین معاف کر سکتے ہیں تو آج کیا مجھ گناہ دار کو حسین معاف نہیں کر سکتے ہیں یہ دروازہ تو ہر آنے والے ہر کے لئے کھنا ہوا ہے حسین کا خیمہ تو ہر سال لگتا ہے آؤ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے دوازوں کے ذریعے حسین سے معافی مانگ رہے حسین مولا کریم کا نواسہ ہے معاف کرنے والا وجود ہے ہر کا بیتا علی کہتا ہے میں نے دیکھا میرے بابا ہر ساری رات جاکتا رہا اور خیموں کے درمیان کبھی دائیں اور کبھی مشرف اور کبھی مغرب تو ہر کا بیتا علی ابنہ ہر کہتا ہے کہ بابا آپ کو پریشان محسوس کر رہا ہو تو کہنے لگا ذرا کان لگا کے حسینی خیموں کے درف سے آنے والی آوازوں کو سنو تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے کہاں بابا آواز آ رہی ہے کیا آواز آ رہی ہے کہاں بابا آواز آ رہی ہے علا تاش آئے پیاس بابا چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں کہا بیتا یہ میں ہی تو ہو جو انہیں یہاں دکھر آیا ہوں یہ آج پیاسے میری وہ جیسے ہیں اے میرے لال میں نے انہیں پیاسا کیا ہے میں خود کو جنت و دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے اور وہ جو حسینی خیمے ہیں وہ جنت ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں صبح نمودار ہوئی گھوڑے کو پانی پھلانے کی غلط سے ترائی پر گئے اور پھر روانہ ہونے لگے خیمہ خیام حسینی کی طرف تو پیچھے کسی کے دورنے کی آواز آئی جب مر کر دیکھا تو بیٹا علی آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا بابا فرزند زہرہ کی خدمت کا وقت ہے بابا آپ اکیلے کیسے جا رہے ہیں بابا مجھے بھی زہرہ کے بچوں کی خدمت کو لے چلیے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا سر سے امامہ اتارا کہنے لگے کہنے لگے اے بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دو امامہ تو عزت دار لوگ پہتے ہیں میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک مرتبہ ہوا رہا امام حسین کے خیمے کی طرف رفانہ ہوا اور آتے ہوئے امام حسین نے اور کو دیکھا تو عواردی عباس علی اکبر قاسم آو میرا مہمان آ رہا ہے اور امام نے گلے لگایا عواردی مولا کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے میری یہ کوئی معافی کی گنجائش ہے امام نے فرمایا اور انتا حرن فی الدنیا والا آخر میں نے بھی تجھے معاف کیا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا اور پھر یہ کہہ کر امام نے ایک جملہ کہا دل کاچنے کا جملہ ہے جگر چیر چر جاتا ہے جملے پر مکمل مرسیہ کا کام کرتا ہے یہ جملہ امام حسین نے نحیف سی آواز میں کا اور پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے مہمان آئے اور اسے پانی بھی نہ پھرائے جائے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اور اپنی قربانی کے لیے تیار ہوئے بیٹے نے علی نے بڑھ کر کہا بابا پہلے میں جاؤں گا یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے اور کہ بیٹا میدان کربلا میں نمانا ہوا اور اپنے یزید نے آئی اور جب اس نے سیکروں دشمنوں کو فنار کر کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گھوڑے سے گرنا چاہا تو آواز دے کر کہا بابا ہور میری مدد کی جائے گا صاحبان اولاد بیٹھے ہیں مجلس میں آپ کی اگر اولاد اس قیفیت میں آپ کو بنا پکارے تو آپ کتنی جلدی پہنچیں گے اس کی مدد کے لیے اور کے بیٹے نے جب باپ کو مدد کے لیے پکارا تو کتنی جلدی ہور پہنچا ہوگا مگر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ جملہ سن کر جیسے ہی ہور پہنچا نا اپنے بیٹے کے لاشے پر کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے اور کے بچے کا لاشا اپنی گوز میں اٹھایا ہوا ہے اور جملہ یہ کہا اے ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھا تھا میں رونے والوں سے کہوں گا چلو حسین کی خدمت میں جب علی اطبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو حسین سے کہتا حضاداروں پرابر میں ایک بڑھ کا پوشبی بھی نظاری حسین نے مل کر دیکھا تو حسین اب کھڑی تھی بھائیا یہ لاشا حسین اب اٹھائے گی علی اطبر کو میں نے پانا تھا را نعلت اللہ علی قومی تعالیمین فسیعلم الذین ظلموا ائی من خلق انقلدون یا اللہین عزیز فرما موسیقی